بول کرانے کے لیے شاہد شاہین آفریدی آؤٹسائیڈ دی آفسترم ڈیلیوری اور یہاں پہ وائیڈ بال کا آپشن ہو سکتا ہے امپیر کے پاس ایکانومی زیرو پوائنٹ زیرو شاہین شاہ آفریدی کافی اینڈزم لڑکے ہیں ینگ مین یہ نہ کرو یا اچھی عادتیں بھی سیکھ لیا کرو کبھی بیک فوٹ پہ آئے گلی کے فیلڈر کے اور کور کے فیلڈر کے درمیان سے کھیلے ہیں ڈائیو کیا ہے اچھا فیلڈ کرنے کا کوشش اور یہاں پہ ٹو رنز حاصل کیا ہیں چھی بابا اس فیسنگ شاہین افریدی دوڑتے ہوئے آئے ہم پیر کو کراس کیا اچھی بال تھی ریلیس میں تھوڑا پرابلم رہا ہے آن سائٹ پہ ڈرائیو کیا فیلڈر نے فیلڈ کی گیند اور نو بال ایٹس چینن پرابلم آف پاکستانی بالرز نو بال ایکسٹر دیلیوری ایکسٹر دیلیوری اور یہاں پہ یہ چانس ہے بلے باس کے لیے یہی چانس ہے کہ وکٹ جائے بھی تو وکٹ نہیں جائے گی چھبابا سامنا کر رہے ہیں اگلی کی اندہ شاہین افریدی کی بلے باس کی ٹان پہ لگی ہے لگ بائی کا ایک رن ملا ہے اور یہاں پہ لیٹس سی وٹ اس کوئنگ ٹو بی آور پیچ ڈیلیوری فیلڈر کے ہاتھوں میں گس آتے ہوئے چمکاتے ہوئے اور شاہین شاہریدی بال کرتے ہوئے چھبابا کو کھائی کو جب تک کہ بال واپس آتی دو رن بڑی آسانی سے جوانی دکھاتے ہوئے آج تو تماشا ہی نہیں ہے کراچی نیشنل سٹیڈیوم کی طرح ہسن رہی چک を ڈیلیوری ڈیلیوری سویٹ ویورز وی نیڈ یور سپورٹ سبسکرائب آر چینل آر سائیڈ دی آسٹرم اور یہ وائیڈ کا چانس اور یہ وائیڈ بزرگ نے وائیڈ دے دی ہے اس کی تو آنکھیں بھی تھوڑی تھوڑی کام کرتی ہوں گی آہا اچھی جلیوری اچھی لائن میں ایک اشاریہ دو اور کی سماپ تی دس رنز اور حسن علی کی یہ جو بیرڈ کا ڈیزائن ہے مجھے یہ کافی برا لگتا ہے سٹریٹ ڈرائیو اور سٹینڈ میں جا کے لگی اگیند امپیر کا اشارہ کے یہ چار رنز ہے کافی اچھی ٹائمنگ بلے باز کی اچھی بابا اگلی گیند حسن کی اوور پیچ ڈیلیوری تھی دیفنسیو انداز میں کھیلے ہیں ایک ملا ہے بلے باز کو ایک اشاریہ چار میں پندرہ رنز بن چکے کون سے اشارے کر رہے ہو بیچارہ بلے باز May کہ اس دارے بن چکے سٹینڈ میں ڈیلیوری ویڈیلیوری اور یہ یہاں پہ اپنی ایکسرسائز شو کرتے ہو he is energetic fresh man تھوڑی سی فیرن لیولی کی کمی ہے لگا لیا کرو کالے کالے ہو گئے ہو بھائی جو آن سائیڈ پی چھوکا مارا ہے بڑھا شاڈ تھی بڑھاو ویسے ہی پریشان تھے اب کچھ خوش دکھائی دے رہے ہیں جیسے ان کے چاچے ماں میں لگتے ہو زمبابے والے ہمری ٹیم کا کیا بنے گا بھائی آریف راؤف بڑھا بھائی آپ اچھی بولنگ کر آئی ہو ہم نے تو آپ پہ چھوڑا ہوا ہے ہاں یہی رہی نا بات اوور ایکٹنگ نا کیرو بھائی ہاریس راؤف کی اگلی گین سلو ڈیلیوری اور فیلڈر کے اوپر سے روکنے کا کوئی موقع نہیں ہے چارنس کیلئے کھیل دیا چھوڑیں گے نہیں دھو دیں گے آپ کو اگر آپ نے کوئی شہروں میں لوگ کافی دیر تک سوئی رہتے ہیں اس پہر کی شکل میرے دوست کی طرح لگتی ہے ہی ریلی میسیم ہی ریلی میسیم ہی ریلی میسیم ہی ریلیوری اور فیلڈر کے اوپر سے یہ کچھوڑ کرنے کے لیے تیار بول اور اڑھنے کے لیے پنک پھیلائے ہارس راوف اچھی بالنگ کا مظاہرات چلو اچھی بابا تو گیا کریگ ایرون آئے ہیں آیا آپ کیسی بیٹنگ کرتے ہو پتہ نہیں ہم تو بال ڈال رہے ہیں سیدھی سیدھے بندے ہیں ہم اور زوان بھائی آپ اچھی کیپنگ کر رہے ہو شاداب اور نواز اور ٹھیک ہے اب دیتے ہیں جی لیگ سپینر کو شاداب خان کو بال دیتے ہیں یہ بڑی اچھی عادت ہے آپ کی خجلی پہلے کرتے ہیں بال سے کھلاف سائیڈ پہ فیلڈر باہر موجود تھے سرکل سے اور ایک رن حاصل کیا ہے ایرپائن نے ہاں 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 کھبے سے جی ہو جا رگڑ رگڑ کے رگڑ رگڑ کے اب تو سرف بھی کافی مہنگی ہو گئی ہے جی 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 ایسے ہی ایسے ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شبا 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 شاداب یا رب شاباش کا مطلب غلط ہی لے لیتے ہو اتنا بھی اچھی نہیں تھے آپ کی بالنگ کے اگلی گیند آپ نے لوس ڈالیا اور دو رن حاصل ہوئے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے جی یہ بال ہم ڈالنے والے ہیں انٹو دی میل سٹام اور ٹاپ سپن کریں گے لیٹس سی وٹ ہیپنز آہ آہ وٹ اپ آل آئیڈیل آئیڈیل ہے سلائیڈر آؤٹ ہو جائے گا آئیوپ سو اگر نہیں دے گا تو ہم ریویو لیں گے اگر یہ اپر نہ ہوئی گین تو آؤٹ ہو جائے گا آہ آہ آم شور یہ کی اپشن ہے کہ یہ وکیٹ کے سٹمز کے کافی اوپر جائے تو وہ بالا ریسک ہے اوسیٰ یہ انٹو الدہ میل سٹم آئی تنگ سو یہ دیکھیں آہ 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 کیج تو ہوا ہے یار ہاں جی یہ ہوئی وکیٹ شاداب سر سبزو شاداب اگلی گیم آنے والی ہے کرکیٹ 24 اور آئی ہوپ وہ اس سے بہتر ہو کیونکہ یہ جس طرح سے ایکسپیکٹیٹ تھی اس سے کافی کچھ کمیاں رہ گئی ہیں اس میں کمپلیٹ اور مکمل بن جائے تو پھر تو نیکسٹ نہیں بنانی پڑے گی نا کٹرو بوائی اگر آپ چینل پہ آئی گئے ہیں تو پلیز سبسکرائب آور چینل موسیقی موسیقی ایٹ ویل بی جینٹل سپورٹ فرم یو آن سائیڈ بے کلے ہیں گیپ میں سے فیلڈر گیند کے پیچھے باؤنڈری لائن کے بہت کریم بہترین ڈرائیو کیا تھرو کیا جب تک کہ تین رن بن چکے آئی ہو تھوڑا لمحے اوبے ہو جاؤ اگر آپ چینل پہ آئی ہیں اگر آپ چینل پہ آئی ہیں اگر آپ چینل پہ آئی ہیں تب تک جب بل رن بن چکے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ چینل پہ آئی ہیں اگر آپ چینل پہ آئی ہیں اور یہاں پہ گیپ میں فیلڈر آئیں گے لیکن تب تک لگتا ہے حالات پتلے اوہو چارنس ہو چکے ابھی کراؤڈ جو ہے فیفٹی پرسنٹ کراؤڈ آ چکا ہے اب میں بھی پاکستان کی بیٹنگ کے ٹائم پہ کافی کراؤڈ آ چکا ہوگا پانچ میں اوہر کی آخری گیند چوالیس رن ہیں پہنتالیسواں اور یہ چھالیسواں رن بنانا چاہتے تھے آئی ٹھنک فورٹی سکس ویل بی ٹارگیٹ ملینسی اور کائیا واپس جاتے ہوئے پاکستان کی بیٹنگ اور ملینسی اور کائیا واپس جاتے ہوئے پاکستان کی بیٹنگ مزہ آنے والا ہے آج پانچالیس رن کو چیز کریں گے زمبابوے کا ہمارے ساتھ ٹاکرا ہی کچھ نہیں لیکن کرکٹ میں کچھ بھی کہنا کھبلرز وقت ہوتا ہے نگراوا سائیڈ پہ کھیلے ہیں ریل فیل آتا ہے یہاں پہ ایسے کیمرہ اینگل سے سچ کہا ہوں تو اسی کیمرہ اینگل سے کرکٹ ٹوینٹی ٹو کھیلنا مجھے کافی پسند ہے اور براڈکاسٹ ٹری اور سامنے سے اگر ہم کیمرہ اینگل یوز کریں تو پھر وہ کرکٹ ٹری کا جو ڈیپ تھا فیلڈ ہے وہ کافی ایسے کریں جو نائنٹین میں تھا امام الحق ایمام الحق ایمام الحق ایمام الحق ایمام الحق ایمام الحق ایمام الحق یا ایمام الحق ایمام الحق پاکستان کو پہلی وکیٹ کا خسارہ بارا میسٹر امام الحاق is going back to the pavilion catch ہوئی گیا ہے اب تو کوئی چانس نہیں ہے بابر آزم is coming to bat 27 gainوں پر 43 runs درکار ہیں شارٹ پیچ ڈیلیوری اور آئی ووپ کہ اگر اگلی گیند آئی تو وائل ہوگی ناکہ راوہ کی اگلی گیند ہم نے گیپ میں کھیلا ہے کور ڈرائیو کے لیے فیلڈر پیچھے ہیں اب تک کے لیے بن سکتے ہیں تین رن ڈرائیو کیا ہے فیلڈر کو بال سپلائی کیا ہے دوسرے کو پاس آن کیا ہے یہ بال بیچارے کے جلے ہوئے ہیں مجھے یہی لگتا ہے یار یا تو شیمپو مہنگا ہوگا جیسے ہمارے ملک میں ہے تین سو پہ چلی گئی ہے شیمپو بھی بیک فوٹ پہ آئے بلے باز ڈائیو کیا ہے اکرم بنا اور سات رنز ہیں جلے ہوئے بالوں والے بھائی اچھا اوبر کرا گئے ہیں لوکی جونگوے ٹکلے بھائی ٹکلے دیکھتے ہیں ٹکلا کرتا کیا ہے ہمارے ملک کو تو ٹکلے کھا گئے ہیں آن سائیڈ پہ یہاں پہ کھیلا ہے فیلڈر کے ہاتھوں میں ایک سوستائیس کلومیٹر آور کی سپیڈ سے آٹرنز بن چکے ہیں پاکستان کے اور جونگوے کی دوسری کے سامنا کریں گے بابر آزم کوئی اچھی شارٹ درکار ہے ہمیں فیلڈر کے ہاتھوں میں رانا اٹھونے کا چانس ہے 23 گن اوپر 38 درکار ہیں اور ایم ویٹنگ فار لوس ڈیلیوری کو آنڈر کے خاطر ہے طرح ڈیلیوری نیسو اسی حکر فخر زمان وائٹ بول تھی ہمارے جانگوے کی جانگوے بھائی ہم نے اپنا سکور پورا کر لیا ہے سوبر کا 21 گیندوں پر 30 رنس درکار ہیں میچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اٹھا کے کھیلا ہے فلٹر کے پاس کوئی موقع نہیں ہے اور یہ بھی چکتا ہے دونوں بازو اٹھا کے اپنی بگلیں دکھاتے ہوئے امپیر سکسی سنس 130 130 میٹر کا چھکا 24 گیندوں پر 20 رنس درکار ہیں بیک فوٹ پہ آئے تھے اچھا کھیلنا چاہتے تھے اور یہ سیدھا فیلڈ کے ہاتھوں میں آؤٹ ہو چکی ہیں میسر فاکر زمان چک لے آپ نے تو کمال کر دیا رجوان آئیں گے محمد رجوان محمد تکی کھڑا رہا ہے چنگی چنگی شارٹ مارے ہیں پاکستان نہیں محمد تکی کھڑا رہا ہے ہارس کامنگ ٹو بیٹ اور یہاں پہ ہمارے بھائی آئے ہیں ملنگا کے قزن لگتے ہوں گے ویسے ہی بال ہیں کچھ بیک فوٹ پہ کھیلے ہیں فیلڈ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے دوڑتے ہوئے آئے تب تک ہم نے دو رن بنائے ہیں اور یہ چاکا ویہترین سوپر شارٹ کنیکٹنگ پاکستان روتی دھوتی شکل ایک سپینر ہے اور یہاں پہ سترہ گینوں پہ بیچ دھرکار ہیں ہم نے ایک اور شارٹ مہا رہا ہے یہاں پہ میچ کافی کلوز ہوتا جا رہا ہے تین وکٹیں دو آخری دو وکٹیں اور ہمارے پاس یہاں پہ آن سائیڈ پہ کوئی فیلڈر نہیں ہے یہاں پہ گیپ میں یہاں پہ دو بن سکتے ہیں اور فیلڈر نہ پہنچا تو چوکا بھی ہو جائے گا ہائی ہینڈسام بڑھا ہویا ہم دو برس تازگی دکھ رہی ہے چوکا دیکھتے ہی جیسے لسوار کی ڈبی دیکھ گئی ہو آپ کو بیک فٹ پہ آئے تھے سٹریٹ شارٹ کیا ہے مزہ آ گیا سوار کیا مزہ آ گیا سامنا کر رہے ریزوان بیک فٹ پہ آ کے اوپر کھیل دیا ہے سوپر شارٹ تحریف کرنا ہوگی بلے باز کی چھے رن کیلئے سی اس کوئنگ 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 بیکی شاٹ انٹو دا گراوڈ ابھی تو کھچا کھچ بڑھا ہے پاکستان کی بلے بازی دیکھنے کے لیے نمبر ون ٹیم ہے پاکستان دنیا کی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اکتالیس بن چکے ہیں ابھی ہم نے پانچے رنز ہی چاہیے ہیں اور یہ وکٹ کھڑکا دی ہے مجھے یہی لگتا ہے پانچ رن ہے آخری وکٹ ہے کیا بنے گا بھائی چلو ریویو لیتے ہیں ہو سکتا ہے بچ جائے لیکن چانس لگتے نہیں ہیں لیٹس سی وٹس گوئنگ آن ٹھیک ہے یہ تو لائن میں تھے بھائی ساہب اور اگر یہ آؤٹسائیڈ دی لیکس ٹام ہوا تو چانس کو نو ان لائن ہو تھوڑا سا ٹکرا گئی ہے اور یہاں پہ امپیر کین گے کہتے نا رائٹ از مائٹ جس کی لاتھی اس کی بہنس اور یہاں پہ یہ بیچارے کی داڑی بھی سفیض ہوگی اس پریشانی میں خوش دل شاہ ہمارے پاس ہیں اور نواز بھی ہیں تو کون سا بلے باز آنا چاہیے یہ والا چاہیے آخری مکٹ پاکستان کی بریڈ ایونز پانچ رنز چاہیے دو ایک کا دکا کھیلیں اور پاکستان کو میچ جتا دیں بھائی صاحب ایویرچ زیادہ درکار نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ پانچ اویر کا میچ ہے یہاں پہ وکٹس تھوڑی ہوتی ہیں پانچ ہی وکٹس ہوتی ہیں اٹھا کے کھیل دیا ہے اب ضرورت نہیں پڑے گی سکر ڈیول کی کھڑکا دیا چوکا سپر